اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے حوالے سے قرآن حکیم کے حوالے سے اور رد کریں گے ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اگر قرآن و حدیث پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے جبکہ ان کے اپنے بزرگوں نے ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں قرآن اور حدیث کے خلاف جا کے کہ انہوں نے خود لکھا ہے کہ اگر خون اور پشاب سے کوئی صورت لکھ دی جائے اور اس سے تمہیں شفا ہو سکتا ہے تو لکھ دو تو انہوں نے یہ بات کہاں سے اخذ کری کہ پشاب سے صورت لکھی جائے اور اس قدر پشاب کو آپ نے اوپر بڑھا دیا کہ آپ قرآن حکیم کو لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کے بزرگوں کی ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد آدمی گمراہ نہیں ہوگا اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے بعد آدمی گمراہ ہو جائے گا یہ عقیدہ آپ نے اس امت میں ڈالنے کی کوشش کی اپنے بزرگوں کے دفاع میں کھڑ ہوگے کیونکہ آپ کے اپنے بزرگوں کا کوئی عقیدہ کتاب و سنت سے ٹکرا جائے یعنی کہ اللہ کی کتاب سے ٹکرا جائے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ منسوخ ہو گئی اور جب کتاب اللہ کی کوئی بات آپ کی بزرگوں کی کسی عمل سے یا ان کی لکھی ہوئی عبارت سے ٹکرا جائے تو آپ یہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عوام ان آیتوں کو اور ان حدیثوں کو پڑھے ہی نہ ڈائریکٹ کہیں عوام کو پتہ ہی نہ چل جائے کہ آپ کے بزرگوں نے کام ڈال دیا تھا قرآن و سنت کی خلاف اس لیے اپنے بزرگوں کی کتابوں کے لیے کبھی یہ بات نہیں کہیں گے آپ کہ انہیں ڈائریکٹ مت پڑھنا ورنہ تم گمرا ہو جاؤ گی جب بھی آپ یہ بات کہیں گے تو قرآن و سنت کی خلاف کہیں گے کہ انہیں ڈائریکٹ مت پڑھنا حدیث کو قرآن کو ورنہ تم گمرا ہو جاؤ گی گمرا کیسے ہو جائیں گے کیونکہ وہ آپ کے بزرگوں کی غلطیوں کو پکڑ لے گا اور وہ جان جائے گا کہ آپ کے بزرگوں نے ایسے ایسے کام لکھیں ایسے کام کیے جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں آپ کا تو یہ عقیدہ رہا ہے کہ پشاپ سے قرآن کو لکھا جائے بس اللہ رحم کرے ایسے لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کو ڈائریکٹ پڑھو گے قرآن و حدیث کو ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمرا ہو جاؤ گے اور ان کے بزرگوں کی کتاب کو ڈائریکٹ پڑھو گے تو کوئی بات نہیں ہے یہ کبھی اپنے آپ بزرگوں کے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں کرتے کہ ہمارے بزرگوں کی کتاب اگر تو نے ڈائریکٹ پکڑ لی یا پڑھ لی تو آپ گمرا ہو جائیں گے یہ بالکل مخالفت پہ اترے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی کتاب کی چونکہ ان کے عقیدے قرآن و سنت کے خلاف ہیں اس لئے یہ بات کہتے ہیں عوام سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ